نہیتی واجب الاحترام میرے بزرگو دوستو حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ رب تعالیٰ نے ان کو مختلف عزمیشوں سے عزمائیا اور وہ ان پر پورا اترے آپ کی مال کی عزمیش جان کی عزمیش کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں اس سے قبل پیش کی ہیں آج آپ کی اولاد کی جو قربانی ہے اولاد کے حوالے سے جو آپ کا امتحان اور عزمیش ہے اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہیں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات زیبکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ رب حبلی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ نیک اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما رب حبلی من الصالحین یعنی صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ جب رب تعالی سے دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگ کہ نیک بھی ہو چونکہ اولاد تو ہوتی ہے لیکن وہ بعض اوقات انسان کے لیے بیسے ننگو آر بھی ہو سکتی ہے بیسے شرم بھی ہو سکتی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ دعا مانگیں کہ یا اللہ نیک اولاد رب حبلی من الصالحین پھر قرآن پاک میں جب اس کا ذکر کر دیا گیا تو یہ ہمارے لیے پھر ایک اور بہترین چیز آگئی کہ قرآن پاک سے منقول یہ دعا ہو گئی کہ نیک اولاد کیلئے دعا کرنا آگے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو جو شرف قبولیت بخشا کہ یہاں دعا تھی نیک اولاد کی یہ نہیں تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو کس عمر تک پہنچے کن خصوصیات کا حامل ہو سالیت کا ذکر تو تھا لیکن اس کی جنس کا کہ مذکر ہو مونس ہو جوان ہو بڑاپے تک بھی پہنچے یا بچپن میں ہی فوت ہو جائے ان تفصیلات کا ذکر اس دعا میں نہیں تھا لیکن رب تعالیٰ نے جب شرف قبولیت بخشا تو ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُوْ بِغُلَامِنْ حَلِيمِ بس ہم نے انہیں برد بار حلیم و طبع بیٹے کی خوشخبری سنائی غلام عربی میں اس بیٹے کو کہتے ہیں جو ایک تو بیٹا ہو اور دوسرا جو جوانی کی تحلیز تک بھی پہنچے جوانی کی عمر کو بھی پہنچے اور پھر حلیم کے ساتھ رب تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بھی بیان کی کہ وہ تلخ مزاج نہیں ہوگا نافرمان نہیں ہوگا بلکہ بڑا ہی حلیم و طبع اور بڑا ہی برد بار ہوگا اور بیٹا بھی ہوگا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِنْ حَلِيمِ فَلَمَّا بَالَغَ مَا اُسْسَایَ جب وہی بیٹا جو دعائیں مانگ کر اللہ حلیب العزت سے حاصل کیا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک ازمیش آگئی ایک امتحان آگیا اور خواب دکھایا گیا تو اس خواب کا ذکر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمیل علیہ السلام سے کیا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَا فِلْمَنَا مِنْ اَنِّي عَزْبَحُكَ فَنْزُرْ مَازَا تَرَا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے ایک تو آپ کے یہ بات ذن نشین رہے کہ انبیاء کرام کے خواب محض خواب نہیں ہوتے بلکہ رویہ صادقہ ہوتے ہیں جو کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے وہ محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت ہوتی ہے تو اس لیے حضرت عبرہیم علیہ السلام جو کہ پہمبر تھے اور اولوالعظم رسل میں سے تھے تو انہوں نے بھی اس کا مطلبہ اور مفہوم جو سمجھا وہ بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے یہاں ایک مسئلہ یہ حل ہوا کہ اولاد کے بارے میں والدین نے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو اولاد کو بھی مشورے میں شامل کرنا چاہیے اولاد کو امیت دینی چاہیے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ میں کرنے لگا ہوں بتا تمہاری رائے اس میں کیا ہے اگر ایک پیغمبر جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اور رب تعالی نے جس کو حکم دیا ہے اب اگر چاہتے تو پکڑتے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اور بغیر پوچھے گردن پر چھوڑی چلا دیتے تو ایسا ممکن تھا ایسا کر دیتے اور اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے لیکن نہیں پیغمبر کہ ہر عمل جو ہے بعد میں آنے والوں کیلئے اس میں ایک درس ہوتا ہے اس میں ایک نصیت ہوتی ہے اور اس میں ایک سبق ہوتا ہے کہ جب بھی والدین اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو ایسے ہی فیصلہ نہ کر دیں بلکہ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں ان سے مشہورہ کرنا چاہیے ان سے رائے طلب کرنی چاہیے ایک حکمت تو یہ تھی کہ ان سے پوچھنے کی کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا اب آپ بتائیں آپ کی کیا رہا ہے دوسری چیز دوسری یہ تھی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی چلا دیتے لوگوں نے یہ سمجھنا تھا کہ باب تو رب کی ارضا پہ راضی ہو گیا اور انہوں نے اللہ کی مرضی کے عین مطابق چھوڑی چلا دی لیکن بیٹا پتہ نہیں وہ راضی تھا بھی یا نہیں وہ رب کی رضا کے اوپر خیش رکھتا تھا کہ میری گردن پہ چھوڑی چلے یا نہیں یہ پتہ پھر کائنات عالم میں بعد میں کسی کو نہیں لگنا تھا اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پورا یقین تھا کہ جس اپنے فرما بردار بیٹے کی تربیت میں نے کی ہے جس کو میں نے پروان چڑھایا ہے اور جو مجھے دیکھ کر جوان ہو رہا ہے یقیناً وہ اس قابل ہے کہ وہ میری اس بات کو سمجھے گا اور اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دے گا اور خود بھی سرخرو ہوگا مجھے بھی سرخرو کرے گا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کالا یا بریہ انی اراف المنامے انی ازمہ ہوکا فنزر مازہ ترہ میرے بیٹے میں نے خواہ میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے تو سعادت مند بیٹے نے جو جواب دیا قرآن مجید میں موجود ہے کالا یا آب تفل ماتو مر ستاج دنی انشاءاللہ من صابرین اببا جان کر گزری یہ جو آپ کو ملا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے ایک سعادت مند بیٹے نے حضرت اقبال کی روح ترہ پٹھی فرمایا یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آدابِ فرزن دی کہ وہاں کالج تو تھے نہیں یونیورسٹیاں بھی نہیں تھی مکتب تو تھے نہیں مدرسے تھے نہیں یہ آخر کون سی چیز تھی جس نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اس بات پہ امادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے رب کی رضا کے لیے اپنی گردن کا نظرانہ خود پیش کر دیں اور جھک جائیں اور عرض کرے ہپا جان یہ میری گردن حاضر ہے یہ تو اسمائیل کی ایک جان ہے اس کے نام پہ تو اسمائیل کی سو جانے بھی قربان ہیں یہ کون سی چیز تھی تو یہ سوالیہ انداز میں شیر ہے یہ فیضانِ نظر تھا یک مکتب کی کرامت تھی یعنی یہ دونوں چیزیں تو وہاں اب اکٹھی ہو نہیں سکتی ان میں سے ایک ہی چیز تھی اور اس کا جواب پھر یہی ملتا ہے کہ یہ مکتب مدرسہ کالج اور یونیورسٹی کا فیضان نہیں تھا بلکہ یہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کا فیضان تھا یہ ان کا فیضانِ نظر ہی تھا جس نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اس مقام پہ پہنچا ہے اور تربیت ہوئی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر رب کی عرضہ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور اپنی جان آگے بڑھ کر خود رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں یہ جو انداز بتایا گیا ہے یہ بھی قابلِ غور ہے ستاجِ دونی انشاءاللہ من السابرین ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے سابروں میں سے پائیں گے اب یہ نہیں ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اس بات کو اپنے ذمہ لیا ہو کہ میں بڑا زور آور ہوں میں بڑا طاقتور ہوں میں بڑا جذبہ رکھتا ہوں اور میں یہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں نہیں انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہاں اگر میرے رب نے چایا تو پھر آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے انبیاء کا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں اگر جو کچھ ہوتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اسی طرح ہے تو اگرچہ ایک لطیف بات ہی لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کا استعمال کیا اگر رب نے چاہا انشاءاللہ تو آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ میں کرلوں گا میرے پاس پیسے ہیں میں یہ مکان بنا لوں گا نہیں پیسے ہیں تب بھی بندہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ مکان بنا لوں گا میں یہ گاری خرید لوں گا میرے پاس پیسے ہیں نہیں بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ گاڑی خرید لوں گا کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور رکھیں وہ اسی طرح ایک صاحب جا رہتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے تو مولانا صاحب انہیں پوچھا کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہو اس نے کہا حضرت پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں جا رہے ہیں ان کا اس میں انشاءاللہ والی کونسی بات ہے پیسے میری جیب میں ہیں جانور منڈی میں مجود ہے اور میں نے جا کر وہاں سے خریدنے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے برحال اچھا تو یہی ہے کہ آپ ساتھ ہی انشاءاللہ کہتے ہیں حضرت گاری میں سوار ہوئے راستے میں جیب تراش آیا اس نے جیب کاٹ لی اور وہ منڈی میں پہنچے جانور کا سودہ تیہ ہوا پیسے دینے کے لیے ہاتھ جب جیب میں ڈالے تو ہاتھ نیچے ہی چلا گیا پھر واپس آ گئے مو لٹکائے ہوئے پھر مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئے انہوں نے کہا حضرت سنائیں خالی آتھ آ رہے ہو جانور نہیں ہے انہوں نے کہا ہوا یہ کہ ادھر میں انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھا اور پھر انشاءاللہ ایک جیب گتر آیا اور اس نے میری جیب کاٹ لی اور انشاءاللہ سودہ تیہ ہوا اور انشاءاللہ جیب میں ہاتھ لالا اور ہاتھ نیچے چلا گیا تو مولانا نے کہا اب انشاءاللہ کہنے کی اتنی بار ضرورت نہیں ہے پہلی دفعہ ہی اگر تم یہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تمہیں یہ جانور خرید کر لاؤں گا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا بھی نہ تو یہ ہے حقیقت کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر تمام تر مادی وسیل پاس ہوں اس کے باوجود بھی انسان کا اور بندہ مومن کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہ یہ طریقہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا ستاجی دونی انشاءاللہ من السابرین اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور سابروں میں سے پائیں گے پھر کیا ہوا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ قرآن مجید میں ہے اَسْلَمَا یہ تصنیہ کا سیگا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بان گئے سوان اللہ سر باپ نہیں بیٹا بھی باپ اور بیٹا دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے اور یاد رکھیں جو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں وہ حیات عبدی پا جاتا ہے کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمانہ از غیب جانے دیگر است وہ لوگ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے زبا کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں انہیں ہر زمانے میں غیب سے ایک نئی زندگی عطا کر دی جاتے ہیں ان کو ہر زمانے میں غیب سے ایک نئی زندگی عطا کر دی جاتے ہیں ہوا بھی یہی فلمہ اسلامہ وطلہ لیلجبین باپ بیٹا دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پہشانی کے پل لٹا دیا اور پھر ان کی گردن پہ چھوری چلانا شروع کر دی چھوری نے نہیں کٹا وہ تفصیلات تو آپ علماء سے خطبہ سے وائزین سے ساری سنتے رہتے ہیں کہ راستے میں شیطان بھی آیا اور پہلے اس نے جا کر حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے حضرت عبریم آپ کے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں یہ جو تفصیلات ہیں یہ کتب حدیث میں اور دیگر جو اسلامی کتب ہیں ان میں موجود ہیں میں قرآن پاک کے حوالے سے اپنی بات واضح کر رہا ہوں چونکہ قرآن مجید سب سے بڑی اتھینٹک کتاب ہے اور اس میں جو بیان ہوا ہے پھر اس پہ انسان کو کوئی پرشانی نہیں ہوتی کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہوتی اس لیے میں زیادہ وہ بات کر رہا ہوں لیکن وہ سنا ہوا آپ نے کہ حضرت مائی حاجرہ کو جب پتا چلا کہ یہ شیطان ملون اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری کہ دفع ہو جائے یہاں سے تو چاہتا ہے کہ اگر اللہ علمہ علیہ وزد کی مرضی یہ ہے کہ میرا اسمائیل اس کے راستے پہ قربان ہو جائے تو تو رکاوٹ بننا چاہتا ہے یہ تو ایک اسمائیل ہے میرے تو ہزار اسمائیل کی جانے اس کے راستے پہ قربان پھر حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اس نے اسی طرح کوشش کی انہوں نے کنکریاں ماری حضرت اسمائیل کو برغلانے کی کوشش کی کہ آپ کا باپ آپ کی گردن پہ چھوڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے اسی طرح اس کو کنکریاں ماری اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے حاجیوں کے لیے قیامت تک کے لیے سنت بنا دی کہ آپ اسی طرح اس کو کنکریاں مارے اور میں نے ایک رویت میں پڑھا ہے کہ شیطان کو حاج کے ایام میں اسی طرح وہاں پہ موجود کیا جاتا ہے اور جتنی حاجی کنکریاں مارتے ہیں یہ اس کو اسی طرح لگتی ہیں جس طرح وہاں پہ ماری گئی تھی تو دوستانِ زیوکار اللہ کے نیک بندوں کی وہ سنت بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو ایک یاد بنا دیا ایک یادگار بنا دیا اور حاجی جب تک وہ عمل نہ کرے اس کا حاج بھی قبول نہیں ہوتا دوستو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے معبوب اور مقبول بندوں کی یادگاریں یہ مٹانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو قیم رکھنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ والوں کی نصبت ہو جائے وہ چیزیں بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں بہرحال پہشانی کے بال لٹا دیا چھوری چلائی چھوری نے نہیں کٹا اللہ کے خلیل جلال میں آئے پتھر پہ ماری پتھر پہ چھوری چلائی پتھر کو دو ٹگڑے کر دیا حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا وہ جنت سے ایک منڈہ لے کر آئے قرآن مجید میں ہے کہ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَرُ رُوْ يَا اِنَّا قَزَالِكَ نَيْزِ الْمُوْسِنِينَ کہ ہم نے صدا لگائی اے جنابِ عبراہیم علیہ السلام آپ نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا قَزَالِكَ نَيْزِ الْمُوْسِنِينَ اور ہم موْسِنِينَ کو ایسی جزا دیتے ہیں اِنَّا حَاذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ بے شک یہ ایک بہت بڑی عزمیش تھی بہت بڑی عزمیش تھی یہ کوئی عام بات نہیں ہے سان بات نہیں ہے دعائیں مانگ مانگ کر رب سے بیٹا مانگاؤ دعائیں کر کر کہ رب سے بیٹا مانگاؤ اور بیٹا ملاؤ اور بوڑے باپ کا جب وہ سارا بننے لگے تو پھر اللہ عرب العزت حکم دیں کہ اب اس کو میرے راستے پر قربان کر دو اب چھوڑی چلا دو یہ کوئی آسان کام نہیں یہ ایک مشکل مقام تھا لیکن اس عزمیش سے بھی حضرت عبریم علیہ السلام پورا گزر فرمائے اِنَّا حَاذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ بے شک یہ ایک بہت بڑی عزمیش تھی وَفَدَائِنَا هُو بِذِّبِ نَزِیف اور ہم نے ایک عظیم فیضیہ دے کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بچا لیں بچایا کیوں اس وجہ سے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تھی اور اگر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چل جاتی تو پھر اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد میں جو حضرت اسمائیل کی نسل سے ظہور ہونا تھا وہ ناممکن ہو جاتا اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا تو رب تعالیٰ نے ایک فیریہ دے کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بچا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ظہور کا ایک سلسلہ قیم پر پا دے اس سے مفسرین نے ایک اور باس چھیڑی انہوں نے کہا ایک میڈا جو ہے اس کی اتنی اللہ پاک تعریف کرے کہ اس کو زب عظیم قرار دے یہ تو ہو نہیں سکتا تو پھر انہوں نے کہا پھر کون سی قربانی ہے جس کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے حضرت اسمائیل کو بچا لیا تو پھر اس پہ بڑی مفسرین اکرام نے باس کی اور بڑی محبت سے مزے لے لے کر یہ بیان کیا کہ یہ حقیقت میں وہ قربانی جو دس محرم الحرام کو جناب حضرت امام علی مقام کی ہوئی تھی یہ وہ وفدائی نہ ہو بزب نظیم کی عملی تفسیر بنی اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کی قربانی قبول کر کے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا اور اس بات کو حضرت علامہ اقبال نے بھی بیان کیا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانع زب عظیم حمد پسر کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ بسم اللہ کی باقہ نکتہ مولا علی کی ذات ہے وفدائی نہ و بزب نظیم کی عملی تفسیر جناب امام حسین بر رہے تو دوستان زبکار یہ وہ عظیم یادگار ہے جو حضرت ابنہیم خلیل اللہ کی قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی دی حضرت اسمائیل زبی اللہ کی وہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ سنت جو ہے عطا فرمائی اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس سنت کو ریج رکھا اور اس کو قرار دیا ابن ماجہ کی رویت میں ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو سہبِ وسط جو وسط رکھتا ہو جو سہبِ وسط ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے اس پر قربانی واجب ہے اسی طرح ترمیزی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ تم قربانیاں کرو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربانی کی کیا حیثیت کیا ہے مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے باپ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قربانی کے جانور کا جو خال ہے اس کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہیں صحابہ کرام سمجھے کہ شاید ایک اون جو پوری ہے اس کے برابر نیکی ملے گی تو انہوں نے پھر عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ہیں ملے گی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہو نساب کو پہنچتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے اس پہ ایک وعید بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل چونکہ یورپین لوگ بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس کے ذریعے کئی سوالات اٹھا کر مسلمانوں کو تشکیق میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ غریبوں کو پیسے دے دینے چاہیے اتنے جانور زبا کر کے کیا کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے ہیں اور دس سال آپ نے قربانی کی صحابہ اکرام نے قربانی کی حجت الویدہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے سو اونٹ لائے گئے ان میں سے سٹھ اونٹ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اکدست سے زبا فرمائے باقی کے حضرت مولا علی کو دیئے کہ وہ زبا فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غریبوں مسکینوں کو دے دینے چاہیے لیکن آپ قربانی کیا کرتے تھے قربانی کا حکم دیا قربانی کے فضائل بیان کیے جو اتنی بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تو اس لیے یہ ہر چیز کا ایک موقع محل اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت رمایا کہ دس ذلحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی مقام اور مرتبے والی چیز نہیں ہے اور کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے تو اس لیے جانور کی قربانی ہی کرنی چاہیے حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ چھوری چلا رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور بھی قربان نہیں کر سکتے اس لیے جو شعر اسلام ہیں ان پہ کوئی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی جو واجبات ہیں جو فرائز ہیں ان میں اب لوگوں کی رائے پہ ہم تبدیلیاں نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی خیش پہ ہم کہیں کہ نہیں اس سال قربانی چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا واجبات شعر اسلام فرائز وہ اپنی جگہ قیامت تک رہیں گے اور ان پر عمل کرنا ہوگا یہ اس طرح کی لایانی اور فضول باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی باتوں پہ کان نہ درہ کریں قربانی ایسا عمل ہے جو چودہ صدیوں سے پوری امت دنیا عالم میں جہاں کئی مسلمان ہیں جو سہب نصاب ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں صدیوں سے